سہر عامر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ناظرین قصیدہ بردہ شریف فضیلت تشریح اور علاج ایک منٹ یہ بتاؤ یہ قصیدہ کی دوسری فضل چل رہی ہے ہاں ایک منٹ روی جائے نہیں ہے تیسری فضل ساتار ہاں ہاں تیسری فضل وہ مہی ہو جائی ہم جب ماں سہری کر رہا ہوں ہاں چل مہی ہو جائے 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 بہنچ اس وقت رشی کپور کی خوادی میں ایک آدمی نہیں ہے وہ لگ رہا ہے پس انہیں ٹوپی بھوٹڑی کی تیرے ایسی کوئی لگ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے چلو وہ ہے نا اس میں یہ ٹوپی پہنی اس نے وہ کیا نام ہے وہ وہ مریہ وہ نہیں ہے وہ جو مریہ بڑا زبردست اداکار تھا جب تو اس کا نام نہیں آگا بات اب نہیں ہوگی ٹینشن کھنیں ٹینشن مجھے 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 ملتا ہے مادیاں کا ذکر تو کرتی ہے تم ان کے سزائل بیان کرتے ہو ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بے گیاں دینے والے مادیاں مادیاں کا بنیاد کرنے کر کبھی جنگے جنگوں کو بنیاد کرنے کر تم میری باقی اس سرچی چھچیاں اڑانے میں کوشش کرو گے آنگر بیاقت یہ جنگیں بھائیں گے تو میں بھائیں گے کیسے دیا آپ کو اے نہیں دی اچھا اسلام علیکم ناظرین شانلی ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین ڈاکٹر آمر لیاکت حسین نام تو سنا ہی ہوگا جی ہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے ٹھرکی یعنی کے چھچورے سکولر مولوی اور جبکہ یہی چھچورا پنین کی سستی شورت کا ذریعہ ہے اور جن آپ جو کسی بھی شو میں رامزے نہیں بیٹھتے مزید بتاؤں گے آپ کو جنہوں نے اپنی بیٹی کیومر کی لڑکی سے شادی کی جی ہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شاہن علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجے ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کے بارے میں دس حیرت انگیز حقائق بتائیں گے فیکٹ نمبر وان آمیر لیاکت حسین کی پیدائش پان جولائی 1971 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہو فیکٹ نمبر 2 بات کریں ان کی تعلیم کی تو ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین نے یونیورسٹی آف کراچی سے تعلیم حاصل کی جبکہ ان کی ڈگری کی بات کریں تو انہوں نے پی ایچ ڈی ان اسلامی میں ڈگری حاصل کی فیکٹ نمبر 3 بات کریں ان کی ٹی وی شوز کے بارے میں تو آمیر لیاکت حسین نے ایسا نہیں چلے گا اینام گھر آلم آن لائن آمان رمضان صبح پاکستان سے شہرت حاصل کی جبکہ ریسنلی انہوں نے ایکسپریس میڈیا پہ جیوے پاکستان ٹی وی شو ہوسٹ کر رہے ہیں فیکٹ نمبر 4 آمیر لیاکت حسین پاکستان کے پولیٹیشن لیجیس پرسن اینکر پرسن ٹی وی شو ہوسٹ ہیں انہوں نے اے آر وائی ایکسپریس نیوز جیو نیوز اور بہت سارے ٹی وی چینلز پہ کام کیا ہے فیکٹ نمبر 5 بات کریں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام شیخ لیاکت حسین جبکہ ان کی والدہ کا نام غوثیہ محمودہ سلطانہ ہے بڑے بھائی کا نام عمران لیاکت ہے فیکٹ نمبر 6 ڈاکٹر آمل لیاکت حسین نے دو شادیاں کی ہیں پہلی بیوی کا نام سیدہ بشرا آمیر تھا جبکہ دوسری شادی انہوں نے ایک موڈل سیدہ توبہ آمیر سے کی جی ہاں سیدہ توبہ آمیر جو کہ ان کی بیٹی کی عمر کی ہیں جبکہ ان کی پہلی بیوی بشرا آمیر کو یہ طلاق دے چکے ہیں فیکٹ نمبر 7 ناظرین ان کے کریکٹر کی بات کرے تو کیا ہی بات ہے ان کے لیے چھچوڑے ہونے کا لحظ بہترین رہے گا جو کہ رمضان ٹرانس میشن شوز میں بھی کیمرے کے پیچھے مولویوں کو گندی گندی گالیاں اور برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے سہر آمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ناظرین قصیدہ بردہ شریف فضیلت تشریف اور علاج ایک منٹ یہ بتاؤ یہ قصیدہ کی دوسری فضل چل رہی ہے ہاں ایک منٹ نہیں تیسری فضل ہے ہاں ہاں تیسری فضل ہے وہ نہیں ہو جائی ہم جب ماں سہری کر رہوں گا چل ارے ماں چودہ پڑھنا ہے خوش آمدید ہاں ایک منٹ ہاں تیسری فضل ہے بہنچ اس وقت رشی کپور کی خوابازی میں ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگ رہا ہے تو بہتا ہے تو پہنے ٹوپی بھوسڈی کے تیرے ایسی کیوں لگ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے چلو چلو وہ ہے نا ہے اگر دشمن دشمن اس میں یہ ٹوپی پہنی اس نے وہ کیا نام ہے وہ مریہ یار وہ وہ نہیں ہے وہ جو مریہ یار بڑا زبردست اضاکار تھا فیکٹ نمبر ایٹ ناظرین اپنے شوز میں خواتین کو مدھو کہنا اور پھر ان کے ساتھ ہنسی مزاک چھچھوڑا پنا اور ٹھرکپن کہنا ان کا شیوہ اور عادت ہے جبکہ ان کی حمد دیکھی جائے تو لائیف شوز میں بھی خواتین کو پروپوز کرنا ان کی عادت ہے خواتین کو آپ بتائیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کار شو ہوگا کیسے ہوگا میں پوری رات سو نہیں پائی کس طرح سے کرنا ہے کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کیا آپ یہ سوچتے ہیں کسے کنٹریبیو کرنے سے پہلے کوئی ایک سپیشل گیسٹ یا بیفور ایوری گیسٹ رات کو پوری ایک تیاری یا صرف میر ساتھ ہی ہوا ہے نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ جب میرا تصور کریں گی تو رات میں کیسے سو پائیں گیا صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فیکٹ نمبر نائن ادھاکارہ سنم بلوچ کے ماننگ شو میں بھی ان کا کافی نام ہوا ہے اور جس کے بنا پر ڈاکٹر آمل لیاقت حسین نے اپنی بہت عزت افضائی کروائی ہے ناظرین سنم بلوچ بھی ان سے بچ نہ سکی جبکہ آمل لیاقت حسین ان پر بھی لائن مارتے رہے رہے والاار بھی لئے اور جس سے چمیزیں سچا جاتا ہے مجھے 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 ساتھ مجھے 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 سانم بلوچ و ان میں ٹیوی اگر مگر ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کیا ہوگی کیا ہوگی یہ بہت اچھی سابر اور شاکر دیوی ساکتا ہے تکلیف اوڈاسی کیا ہے؟ بتائیں گے؟ سچ بتائیں گے آج؟ بول کے لئے بازار ہے تیرے آج آمین بھائی بتا دیں آمین بھائی بتا دیں آج آمین بھائی بتا دیں جس دن آپ بھائی جانا چھوڑے ہی میں بتا دیں سیدہ بشرا اقبال آمین لیاکت حسین کی پہلی یعنی کے سابقہ بیوی ہیں اور جن سے ان کے دو بچے ہیں اور جس کے بعد 2019 میں دوسری شادی یعنی کے سیدہ توبہ آمین کے ساتھ لاؤو میریج کی فیکٹ نمبر ٹین بات کریں اگر ان صاحب کے مذہب کی تو ناظرین انسان کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان پیدا ہو چاہے ہندوی یا پھر کوئی اور لیکن بات کریں آمین لیاکت حسین کی تو انہوں نے خود ہی اپنے مذہب تبدیل کیے ہیں ڈاکٹر آمین لیاکت حسین پہلے شیعہ تھے پھر بعد میں سنی ہو گئے جبکہ اس کے بعد کسی اور مذہب میں شامل ہو گئے اب دے شمس کو تو بلند کرتی ہے علی سے لڑتے والے ماویہ کا ذکر تو کرتی ہے تم ان کے سزائل بیان کرتے ہو ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھا دے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مل گئے بے گیاں دینے والے ابھی واقعے اس کو بنیاد کرنے کر کبھی جنگے جھبوں کو بنیاد کرنے کر تم میری باتی اس سے چکچیاں اڑا لیں کوشش نہیں ہوگے آمین لیاکت یہ چکچی بھائیں گے تو میں بھائیں گے نہ دوں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور آمین لیاکتو سین کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے اور جبکہ مزید معلومات کے لیے شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کریں